السلام علیکم سوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے سب خیالیت سے ہوں گے گھر پر رہیے محفوظ رہیے اور اپنا خیال رکھیں کلاس اسلامیت کا ہمارا لیکچر ہے آج ہم نے پڑھنا ہے باب نمبر آٹھ اسلام باب نمبر آٹھ اسلام کی ہم لوگوں نے ریڈنگ کر لی تھی آج ہم اس کا کریں گے سوال نمبر ایک املا تو آئیے املا لکھتے ہیں پہلا لحظ ہے ہمارا ارکان اسلام دوسرا لحظ ہے ہمارا مکررہ مکررہ دیکھیں مکررہ میں دو بار رہ کی ساؤنڈ آ لیے اس لئے یہاں پر ہم نے دو بار رہ لکھا ہے مکررہ تیسرا لحظ ہے ہمارا خانہ کعبہ چوتھا لحظ ہے عبادت عبادت پانچوہ لحظ ہے ہمارا مطابق مطابق ارکان اسلام خانہ کعبہ مکررہ عبادت مطابق تو آئیے اب نیچے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے ہمارا خالی جگہ پور کریں خالی جگہ پور کریں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نماز دین کا ڈیش ہے نماز دین کا ستون ہے نماز دین کا ستون ہے مسلمان پر ڈیش کے روزے فرض ہیں مسلمان پر کس کے روزے فرض ہیں رمضان کے مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں نمبر فور دیکھیں زکاة ڈیش مسلمان پر فرض ہے زکاة کس مسلمان پر فرض ہے مالدار مسلمان پر کس پر فرض ہے مالدار مسلمان پر مالدار مسلمان پر فرض ہے خانہ گبہ کو ڈیش بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خانہ گبہ کو ہم نے کیا پڑھا تھا بیت اللہ خانہ گبہ کو اور کیا کہتے ہیں بیت اللہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں سوال نمبر دو کا بے حصہ دیکھئے کولم ملانے ہیں کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ کیا ہے کلمہ طیبہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کلمہ طیبہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نماز نماز کیا ہے دین کا ستون ہے زکاة زکاة کیا ہے مال کا وہ مقررہ حصہ جو مالدار شخص سال میں ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں زکاة روزہ روزہ کیا ہے فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور برے کاموں سے دور رہنا رکے رہنا اسے ہم کیا کہتے ہیں روزہ اور حج کیا ہے لبزی معنی ہے ارادہ کرنا حج کے لبزی معنی ہے ارادہ کرنا یہ آپ لوگوں نے نیٹ اور ٹین رائٹنگ میں سولف کرنا ہے کلاس تو آئیے نیکس کوشنر نمبر 3 دیکھتے ہیں سوالات کے جوابات جی تو کلاس سوال جواب دیکھئے پہلا سوال ہے ہمارے دین کا کیا نام ہے ہمارے دین کا نام اسلام ہے ہمارے دین کا نام اسلام ہے سوال نمبر دو ہے اسلام کے پانچ ارکان کون کون سے ہیں کون کون سے پانچ ارکان ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکاة اور حج کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکاة اور حج یہ پانچ ارکان اسلام ہیں سوال نمبر 3 دیکھیں خانہ کعبہ کہاں ہے خانہ کعبہ کہاں واقعہ ہے تو ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقعہ ہے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقعہ ہے ٹھیک ہے کلاس کورسٹن نمبر 4 دیکھیں حج کا کیا مطلب ہے جی کلاس حج کے معنی ارادہ کرنا کے ہیں حج کے معنی ارادہ کرنا کے ہیں ارادہ کرنا جو ہے وہ اس کا exact meaning ہے اسی لئے ہم نے اسے inverted کوماز میں لکھنا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے inverted کوماز میں لکھنا ہے کلاس نیکسٹ دیکھیں زکاة سے کیا مراد ہے مال کا وہ مکررہ حصہ جو مالدار شخص سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں زکاة کہتے ہیں تو کلاس آپ لوگوں نے بہت زیادہ نیٹ اور کلین رائٹنگ میں یہ لکھنا ہے اس کو لرن کرنا ہے ہر کوسٹن کا آنسر اچھی طرح سے لرن کرنا ہے اور زبانی لکھنا ہے کلاس تاکہ آپ لوگوں کی لرننگ زیادہ اچھی ہو جائے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے